موسیقی تو ہم یہاں سے جو بیٹھ چکے تھے وہ رکشے میں ٹھیک ہے ہم نے ان رکشے والے بائی سے کہا تھا کہ مطلب ہمیں پورا کمرشل گھومنا ہے اور پھر واپس آپ کے ساتھ ہی آنا ہے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ شاپس جو ہے وہ بہت زیادہ دور دور ہیں تو پھر اس کے بعد چلنے میں بہت اشیو ہوتا ہے اور یہاں پر پہلے میں آگئی تھی ایم سی بی ایٹی ایم میں ٹھیک ہے تو یہاں پر بہت زیادہ رشت لگی رہی تھی لیکن یہ ہے کہ پھر ایک انکل تھے تو انہوں نے کیا ہوا کہ انہوں نے مردوں کو کہا کہ تھوڑا رکھیں اور پھر جو جتنی ہم لیڈیز تھے پہلے ہمیں جو ہے وہ کام کرنے دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اب مرد جو ہے وہ جائیں گے سو سب پہلے ہم یہاں سے گزرے تھے اور یہ فش بھی آ چکی ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر میں آگئی تھی بیکس کی شاپ پر کیونکہ مجھے ایک عدد بیگ لینا تھا سو میں نے وہ لیا اور انہوں نے بہت زیادہ ریٹس ہوئے وہ بہت زیادہ ہائی کیے ہوئے تھے مطلب نارمل سے نارمل بیگ بھی انہوں نے ٹونٹی فائی ہنڈرڈ کا ہی لگایا ہوا تھا اور یہ ٹرولی اڈے پر شاپ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ رشت ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی یہاں پر ایسے باغ رہا ہے جیسے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہے مطلب اتنا زیادہ رشت ہوتا ہے اتنا زیادہ رشت کے بس بے حال اور پھر اس کے بعد یہاں پر شام کا ٹائم ہو چکا تھا اور ہم جا رہے تھے ٹرولی اڈے سے کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اگر رکشے وغیرہ پر اگر آپ چاہتے ہیں انڈرائی وغیرہ کرتے ہیں یا آپ کے پاس اپنی کار وغیرہ ہے تو آپ جو ہے وہ ہائیوے سے جا سکتے ہیں رکشہ جو ہے وہ ہائیوے پر علاؤ نہیں ہے تو اس لئے ہم جو ہے نا وہ بیچ بیچ کے رستوں سے جا رہے تھے کمرشل مارکیٹ تو یہاں سے جب آپ پہلے جاتے ہیں تو آپ کو آتا ہے کھنپول ٹھیک ہے غوری ٹاؤن کے بعد اور پھر اس کے بعد جو ہے آ جاتا ہے درمیان میں ٹرولی اڈا اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے آ جاتا ہے ساتھ کا بات اور اگر یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ رشت اور یہاں پر جو ہے نا وہ جگہ جگہ سٹرول لگے ہوئے تھے ریڈیاں لگے ہوئی تھی کچھ جگہوں پر فش تھی کچھ جگہوں پر موپھلیاں تھی کچھ جگہوں پر ٹرائی فروڈ تھا اور یہ جی ہے ساتھ کا بات کی دیوار بہت بڑی جب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے جب یہ بہت بڑی وال آتی ہے تو مجھے لگتا ہے ساتھ کا بات آ چکا ہے ساتھ کا بات فیمس ہے یہ راولپنڈی والا ساتھ کا بات ہے اور یہاں پر جو ہے نا فرنیچر بہت زیادہ ملتا ہے یہ آپ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ فرنیچر کی بہت زیادہ شاپس ہیں یہاں پر اور یہاں پر ہر طرف ہر کچھ فرنیچر ہی دیکھیں گی اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے اس کا بہت بڑا قبرستان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فاسٹ کلپیں کیا ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے یہاں پر بہت زیادہ قبریں اور بلکل یہ روڈ کے سائٹ پر ہے مین روڈ کے ساتھی ہے اور پھر اس کے بعد ہم انٹر ہو چکے تھے مین روڈ پر اور سامنے مجھے دیکھ رہا تھا میٹرو کا پھل اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے انٹر ہوں گے یہاں چاندی چوک کی طرف آ چکے تھے اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم انٹر ہو جائیں گے آگے جو شاپس ہیں سادی پہلے الیکٹرونکس کی ہیں اور اس کے بعد پیچھے راضی ہو اسپیٹلہ چاندی چوک میں اور پھر اس کے ساتھ جو ہے بیک سائٹ سے اگر آپ ففت روڈ سے اتنا جاتے ہیں تو آپ کو کمرشل مارکی تارام سے مل جائے گی اور یہاں پر بھی بہت زیادہ رشتی لیکن جو ہے نا ٹرولی ایڈے سے کچھ کم بھی تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر چاندی چوک پر انٹر ہو گئے تھے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ٹھیک ہے ان لائک ان شیئر ان کمنڈ بھی اچھے کرتے جائے گا تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ انٹر ہو چکے تھے اور یہاں پر ہم نے سب سے پہلے جانا تھا جی شوز کی شاپ پر کیونکہ ہم لوگ کو جو ہے نا وہ تھوڑی شاپنگ کرنی تھی فور سپیشل ایونٹ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ ہم لوگ کیوں شاپنگ کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ جا رہے تھے جی انٹر ہو چکے تھے اور پہلے یہاں پر جو ہے نا ہم دیریکٹ فیپ روڈ سے اندر اندر سے ہی ہم لوگوں نے وے پکڑا اور ہم پہنچ کے ای سی ایس اور یہاں ہم پہنچے تو پہلے تو یہاں پر ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑا اور یہاں پر کیونکہ جو ہے نا وہ اندر جتنے بھی شاپ کے پر تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا وہاں پر تھوڑ دن ہم لوگوں نے دیکھے شوز بغیرہ اور بہت اچھی ورائیٹی آئی بھی تھی ہمیں تھوڑے بیسکلی میڈکیٹر شوز چاہیے تھے اور پھر یہاں پر آگے میں جو ہے وہ شوز اپنے چیک کر رہی ہوں کہ مجھے کون سے اچھے لگیں یہ ان کی بیسکلی جو ہے نا وہ نیو کلیکشن تھی اور نیو آرائیول میں آئے بھی تھے اور انہیں خود بنوائے تھے باقی جو ان کے شوز آتے ہیں وہ تھائے بغیرہ سے آتے ہیں وہ امپورٹ کیے ہوتے ہیں جیسے وہ بتا رہا تھا اور باقی یہ جو ان کے شوز ہیں جو میں نے پہنے ہوئے تھے یہ دونوں جو ہیں نیو آرڈر پر بنایا تھے اپنے اس پر اور پھر اس کے بعد ہم یہاں سے انٹر ہو چکے تھے انہیں رکشن والے بھائی کے ساتھ ہم انٹر ہو گئے تھے کمرشل مارکیٹ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریفریشمنٹ سینٹر جو کمرشل مارکیٹ میں ریفریشمنٹ سینٹر پر آیا ہے تو کمنٹ ڈاؤن بیلوہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ہم باہر سے ہی گزر رہے تھے اور یہاں پر تھوڑا جرش تھا کمرشل میں ویسے تو نارمل بھی ہوتا ہے لیکن آج تھوڑا کچھ زیادہ تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر چلے گئے تھے بنرفان بنرفان جا رہے تھے تو یہاں پر سائیڈ پر دیکھیں کتنے لوگ بچارے جو ہے وہ سائیڈ پر یہاں پر فوٹ پات پر رہتے ہیں اور یہ لوگوں بھی کھانا کھا رہے تھے بچارے اور یہ سائیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو دیکھ کر بڑا ہی دل کو کچھ ہو رہا لیکن ماندہ کیا ہی کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بسیکلی جو کیوں والے لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور دن کو یہ بیگرز بھی ہیں جو بیک بھی مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر آگے تھے بنرفان اور یہاں جب ہم پہنچے تو ہم لوگوں نے دیکھنا تھا کلیکشن ٹھیک ہے ہمیں چاہیے تھی تھوڑی جو ہے وہ لون میں بھی چاہیے تھی کیونکہ ہمیں میں نے بتایا جیسے سپیشل ایونٹ آرے اس کے لیے بٹ یہاں پر ان کے پاس وسکوس تھے اس کے بعد خدر تھی ٹھیک ہے موٹی خدر نہیں تھی یہ بھی بس نورمل ہی تھی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی اس کی مجھے ایسے جو ہے نا مجھے امرائیٹ نہیں چاہیے تھی مجھے چاہیے تھی یہاں پر پلین میں ٹھیک ہے اور تھوڑا جو ہے نا وہ سٹف بھی مٹکا چاہیے تھا یہاں پر وہ سکوس دکھا رہے تھے اور وہ بہت زیادہ شائن میں آرہا تھا تو وہ مجھے نہیں چاہیے تھی اور یہاں پر بہت زیادہ فروری بہت اچھے اچھی جیکٹس تھی اور ریٹس بھی ان کے اتنے زیادہ ہائی نہیں ہیں کچھ ابھی آف پہ لگے کیونکہ ونٹر اتنا زیادہ سٹارٹ نہیں ہوا ابھی سامہ وہ تھوڑی گرمی بھی ہے اور تھوڑا سردی پہ نارمل کا موسم ہے اس لئے ابھی لوگوں نے کافی ریٹس پر جو ہے وہ اچھے اچھے مدب ڈسکاؤنٹ دیئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی یہاں پر سوٹ تھے لیکن مجھے اتنا ایمبرویڈڈ وغیدہ نہیں چاہیے تھا مجھے نارمل سوٹ چاہیے تھے جو کہ نہیں مل رہے تھے ٹھیک ہے یہاں پر ہم بچوں کے دیپارٹمنٹ میں آگے تھے اور یہاں پر بھی فینسی ڈریسز لگے ہوئے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل پنڈے اسلامباد میں تو صرف ویڈنگ کا ہی سیزن ہے اور یہاں مجھے سویٹر پسند آئے تھا برٹ پولو کے سائن کے وجہ سے میں نے اس کو جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دی اور اس کے بعد پھر میں دوسرا لیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے پولو کے سامہو یہ ہمارے اولڈے جو حضرات ہوتے وہ نہیں پہنتے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد ہم اپنے رکشے پر سوار ہو چکے تھے اور یہ سارا مالک حنیمت لے کر اور ہم جا رہے تھے اس کے بعد میں ڈیوارس ان چلی گئے اور پھر اس کے بعد میں یہاں سے میڈیسن لی مجھے کلپ ریکارڈ کرنا یاد نہیں رہا کیونکہ بہت ہیکٹیک ہو گیا تھا بہت تھک چکے تھے اس کے علاوہ بھی ہمارے جنت مول پر بھی گئے تھے اور وہاں پر بھی ہمیں کچھ اتنا خاصی پسند آیا اور پھر اس کے بعد ہم یہاں سے ہوتے ہوئے ڈیریکٹ جو ہے آپ جا رہے تھے گھر کی طرف اور رستے میں ہم یہاں پر پہنچ آئیتے جی کھنہ پل اور یہ آوازیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ کھنہ پل ہے پر ترہ ترہ کی ریڈیو مولے ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے فروٹ بہت زیادہ اچھا ملتا ہے اور اگر آپ کس کے طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے ایزی لی آپ فروٹ لے سکتے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرح کا فروٹ آپ کو ان ریڈیو پر دیکھ جائے گا اور ڈرائی فروٹ بھی دیکھ جائے گا اور باقی جتنے بھی آپ کو نیسیسریز چاہیے ہوتی ہیں مطلب جو یوز ہوتی ہیں نورمل وہ مل جاتی ہیں ان ریڈیو پر اور پھر ہم یہ یہاں پر سٹریٹ میں داخل ہو چکے تھے یہاں پر اتنا اچھا گھر جو ہے وہ سجا ہوا تھا میں نے کہا اس کو بھی کیپچرز کرنا تو بنتا ہے اور پھر ہم آ چکے تھے گھر اور یہاں سے میرا بانجھو یہ سارا سامان اٹھا کے بچارہ مجھے یہ رستے میں مل گیا اور میں نے کہا چلو بھی سارا سامان اٹھو تو اس سے سارا سامان اٹھایا اور یہ اوپر جا رہا تھا یہ تھوڑا کام لگا ہوا تھا شفٹنگ ہو رہا تھا شفٹنگ ہوئی تو اس لیے جو گند ہے اس کو اگنور کریں یہ میں نے لیا ہے جوتا یہ بھی اسی اس کا ہے یہ بہت ہی اچھا مجھے لگا تھا اور اس کے ساتھ یہ انہوں نے ابھی نیو اپنے آرائیویل میں اپنی خود کلیکشن بنوائی ہے نیو اور اس کے بعد مجھے یہ ہیل وہاں پر لگی بہت اچھی لگ رہی تھی تو میں نے یہ بھی لے لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بہت ہی پیاری ہے پہن کر یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے سو مجھے ایک فرسٹ امپریشن میں یہ پسند آگے میں لے لیے ساتھ میں وہ میں نے لیا ایک بیک ساتھ میں لیا ہے یہ سویٹر ٹھیک ہے یہ میرا نہیں ہے اور یہ جو sehrな یہ بھی لیا ہے اور یہ وہاں پر شان مولتا وہاں سے لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی שان مولتا وہاں سے ہی لیا ہے تو بہت ہی اچھا مل گیا اور یہ میں نے ساکس لیے ٹھیلے والے سے مجھے آرہا تھا تو میں نے کہا مجھے دے تو ڈائس دوں کے تین جھوڑے کچھ تو بھی سستہ ملے ٹھیک ہے سیکنڈ پیک یہ میں نے شوس لیے ہیں اور یہ بھی بہت اچھا ہے اور یہ میرا سائز نہیں ہے میری امی کے ہے اس طرح دیکھنے میں جوہینہ وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن پہننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کی جوہینہ پرائز تقریبا مجھے ملی تھی ٹو تھاؤزنڈ تک ٹھیک ہے یہ انہیں خود اپنی آرائیور میں بنوائے اور یہ بھی مجھے ملی تھی تقریبا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا یہ بھی کچھ ہے یہ سیکرٹ ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ یہ کیا ہے یہ ہے بریانی بہت ہی مزے کی چکن بریانی ہے اور اس کے بعد جوہے ساتھ میں ہے مٹن اور ساتھ میں یہ سالات اور ساتھ میں جوہے وہ چٹنی ہے اور بہت ہی مزے کا کھانا ہے تو اب ویٹ نہیں کرتے اور اس کے بعد ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں جب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جی تو تھا یہ آج کا شاپنگ ولوگ اور اگر آپ کو ولوگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اچھا اچھا کمنٹ کر دیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ